موسیقی مینہ پیار دیس کو موسیقی پر آپ کی در جی وہ ٹی وی پہ ایک بڑا اچھا سا ڈراما لگاوا ہے نا تو میں ایک سین لیکھ کر ابھی آئی میرے ساڑ ساڑ کے کیا اپنی شکل کا تولیوال کر لیا ہم تو اپنے پڑوں کی ہی سات کرتے ہیں ہمارے کارالوڑیوں میں کیا کے پیجھائے پڑوں کی ہی سات کرنے باجی راب دیسو پیاتوانی بڑی ہی سات کر دیا میرے تو اللہ سوڑے در دعا ہے کہ اللہ سوڑا اس پورے ٹمبر کی زندگی آپ کو لگا دے کیم سیبرٹ پاک کو اٹھتا میرے آدے آدے اممہ وہ جو میری ٹیچر ہے نا ان کی شادی ہو رہی ہے اچھا اللہ خوش رکھے آباز رکھے نصیبت نہیں کرے اممہ ہم بھی باجی کی شادی کریں گے نا ننی آرام سے پڑھائی کرو اور اگر پڑھائی میں جی نہیں لگ رہا نا تو اندر جا کے سوچو گات بہت ہو گئی ہے اچھا اممہ بتائیں نا ہم بھی زرین باجی کی شادی کریں گے نا ہاں ہاں کیوں نہیں ہم بھی زرین کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے اممہ تم بھی کیس بے وکوف کی باتوں میں آکے کیا کہنے لگے کوئی نہیں ہوگی شادی وادی اللہ نہ کرے ایسی باتیں موں سے نہیں نکالتے تیری شادی بہت دھوم دھام سے کرنی ہے میں نے اور تجھے پتا ہے میں نے پیسے بچا بچا کے نا تیرے لیے زیور بھی بنوا کے رکھائیں باجی ہم پتا ہے مجھے نہ دلاور بھائی بڑے اچھے لگتے نہ مزائے جو آپ کی شادی ان سے ہو جائے شت ایسی باتیں نہیں کرتے دوبارہ ایسی بات کبھی اپنے موں سے بھی بھمت نکالنا کیوں باجی اتنے اچھے تو ہیں وہ کہاں نا ننی دوبارہ یہ بات مد کرنا اچھوٹ چل کر سوئے رات بہت ہوگی تو جس دبا سکول بھی جانا ہے اٹھ جاؤ سری اوہ سری ایک دون سکھ کون آگیا ہے جی ماں می دیکھتی ہوں ہنی تم کمرے میں چل کر سو میں آتی ہوں اسنی رات کو کون آگیا کیسی ہو آج تو بڑی خیامت لگ رہی ہے زری سو گئی کیا کون آیا ہے میں آیا ہوں خلا شاہد اچھا اچھا رونک تو ساری ادھر ہے آرہاں جی آرہاں ارے شاہد تو اس وقت اتنی رات کو کوسر تو ٹھیک ہے نا کوسر کی طبیعت بڑی خراب ہے شام سے بستر پہ پڑی ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ میں نے کچھ کھایا ہے ہائے ہائے اور تو اب آ رہا ہے وہ بھی اکیلا کوسر کو بھی ساتھ لیا تھا نہیں جی وہ تو بستر پہ پڑی ہے کیری اٹھا نہیں جا رہا ہے چکر آ رہے ہیں میں تو خود جلدی آیا کہ اسے زرین کو لے جاؤں یہ بنا دے کوسر کو کچھ اور سمال لے اسے اچھا کوسر کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پر تو فکر نہ کر رب خیر کرے گا ہاں سری وہاں جا کے کیا کرے گی ہاں ایسے وقت میں کسی تجربے والی عورت کے ضرورت ہے چل میں تیرے ساتھ چلتی ہوں نہ خالا نہ تم کیوں تکلیف کرتی ہو سارا گھر بکھرا پڑا ہے تم سے کچھ نہیں ہوگا زری اوہ زری اے تو یہ لڑکی بڑی کام چھو رہا ہے ہر وقت کمرے میں خوشی رہتی ہے اوہ زری میری آواز سن رہی ہے کہ نہیں آئی مامی جی مامی میں نا شاہد کسا جاری ہوں کوسر کی تب بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے گھر میں جو بھی کچھ پکا ہے نا ڈال کی دے دے اس نے بچاری نے صبح سے چولا تک نہیں چلایا جی اچھا ابھی لائی ٹھیک ہے کو دے دے چھا ہے کو دے دے چھے تو دے دے موسیقی موسیقی میرے ڈیڈی گر گئے اور آپ کینی چھوٹ نہیں لگی ان کو اگر آپ دد کرتی ہے نا جس تو پھر لگی ہے ان کو چھوٹ لڑکی جب سے تم نے یہاں جاپ کی ہے تمہارا انداز جارہانہ ہے غلط سر کسی نے آپ کو بلکل غلط اطلا دیئے بلکل بھی ایسا کچھ نہیں ہوا اور دیکھیں نا جی آپ تھوڑی سفارش کریں نا میرے ان سے ہاں ڈیڈی ویسے میس شینہ جو ہے ہماری سکول کی سب سے سلجی ہوئی ٹیچر ہیں اوہ شکریہ جی میرا مطلب ہے تینکیو ویری مچ مجھے نہیں نا پتا تھا کہ آپ کے میرے بارے میں کچھ ایسے خیالات ہیں خوش ہو رہی ہوں جی میں بہت خوش ہو رہی ہوں بی بی جی بی بی جی آپ سے کوئی بار ملنے آئے نا مجھ سے کون ملنے آگیا جاؤ جا کے نام پوچھو پہلے اچھا بھائی کوئی قسمت کا مارا اگر ملنے آہی گیا تو جا کر اسے شرف ملاقات بکشیے این نوازش ہوگی نوازش کیسی سے پل جاتی ہونا ایسی پس ابھی آئی جی چاہیے کمالے تم شینہ جی شینہ جی اسلام علیکم تم نے کہا یہاں پہ پہلی جماعت میں ایڈمیشن لینا تھا او نا جی یہاں کس نے ایڈمیشن لینا ہے ہونا ہم تو اپنا سکول بنائیں گے اور پھر میں ہیڈماسٹر اور آپ ہیڈماسٹر نہیں بنوگے نا کیوں پھر کیسا ایڈیا ہے او پر تم ادھر آئے کیوں ہو شینہ جی شینہ جی گڑھی لیا ہے میں نے نہیں اور پتہ سب سے پہلے نا آپ کو دکھانے آیا ہوں اور مٹی پائیں نا اس سٹول پہ آئے میں ارسا سہر کرنے جلتے ہیں اوے تم نے اپنا آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے شینہ ایسی ویسی نہیں ہے اس دو پیسے کی سواری پہ نہیں بیٹھتی شینہ ہاں شینہ جی مجھے پتہ ہے جی آپ کے خواب پڑے ہونچے ہیں پر ان سب کے لیے میند کرنی بڑھتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے سارا کچھ دیکھیں اب میند بھی کر رہا ہوں اللہ تعالی انشاءاللہ گڑھی دے ہی دے میرا مطلب ہے چار پہیوں مالی گڑھی دے گا جب چار پہیوں مالی گڑھی لے لے گا تو پھر آنا تو جائے در سے روز 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 حاıyorsun ترون روز 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 نا یہ نراز بندروں والے پوز نہ بنایا کر اچھا نہیں لگتا اور تو کونسی میری بات مانتی ہے اور کتنی بات تجھے کائے کہ تجھ چلے میرے ساتھ گھومیں گے پھریں گے موج کریں گے اور تو ہے اور سن وہ میری اپا ہے نا وہ بڑی بیچا ہے نا تو نا ملن نو اچھا تیرے کوئی اپا بھی ہے تو تو نے کہا مجھے کھیلا سمجھا ہوا ہے کوئی لاوارا سمجھا ہوا مجھے اے سب ہیں میرے اور سب تجھے ملنے کو کتنے بیچے ہیں اور ایک تو ہے اور تیری ایک تصویر بھی نہیں ہے میرے پاس وہ پتا کیا آنور اصل میں میری تصویر اچھی آتی نہیں ہے میں اس لئے اترواتی ہی نہیں نہیں اچھی آتی نا دیکھ میں گھن چھوکا دیکھ تو کتنی اسین آئے گی واقعی اچھی آئے گی ہاں ہاں پکا پکا پھر کال چل نا تیری تصویریں گھن چھوکا سب سے پہلے میں تجھے ریس کورس لے گے جاؤں گا اس کے بعد پھر بڑے بڑے پلازے دکھاؤں گا یہ چمکتی دھمکتی بلنگیں دکھاؤں گا تجھے میں آئے دل تو میرا بھی بڑا ہی کرتا ہے آنور لیکن آؤں کیسے تو بھی نا پاگل ہے مینا اور تیری بہن ہے نا شننا جاتی نا سکول اسی ٹائم پر تو اپنی اممہ کو بولنی کہ تُو نہیں کسی سیلی سے ملنے تو تُو مجھے ملنے آجا نا تُو مینا تے چھڑ دے پکا آہ اوے تم نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے شینہ ایسی ویسی نہیں ہے اس دو پیسے کی سواری پہ نہیں بیٹھتی شیرا ہاں جب چار پہیوں ہماری گھٹی لے لے گا نا پھر آرہا تجھے ایسے کمالے پتر کی گالے اتنی پیاری موٹر سیکل لے کے بھی تُو خوش نہیں ہے کیا بات ہے میرے پتر نے کوئی بہت بڑے خواب دیکھنے تُو نہیں شروع کر دیئے نہیں اممہ تیرا پتر تو چھوٹی چھوٹی شہ سے راضی ہونے والوں میں سے ہے پر جسے تُو نے میرے نام کے ساتھ جوڑا ہے نا موٹر سیکل لے کے موٹر سیکل لے موٹر سیکل لے مماں سچ کہہ رہی ہے تو تی ہو اور کی سچ کہہ رہی ہوں لکھ لے میری بات جی زین میں نے تیرے نام کی اسے انگوٹھی پہنا دی نا تو وہ سب کچھ تجی کو مانے گی لے میں خام کا ہی دعا سو رہا تھا یہ تھی کہہ رہی ہے مما تو ممکہ ماشا اللہ بڑے نوٹ گننے جا رہے نے سیٹ ساپ تو برائی مربانی اس طرف بھی دھیان دیجئے پیس بھائی اس پر بھی دھیان دیں گے مگر صبح دیں گے ابھی تو ہم اپنے دوست صدیقی صاحب کی طرف جا رہے ہیں مشینہ آپ ذرا اسکول کی چھپٹی کی گھنٹی تو بجوا دیجئے موسیقی میں کیا ماشا اللہ بڑے نوٹ گننے جا رہے نے سیٹ ساپ شاہ اللہ جوانیاں مانو اللہ ترکیاں دے اللہ پاگ لگائے یہ نوٹکا سے آئے سرکارا میں ست کے جاؤں دیری سیسوں کے کیا سیسیں دے رہی ہے تھا نوٹکا سے آنے کھانتی ہے نوٹا جا جلدی شاہ بڑی بوکھ لگے کھانا لے آدم تو کیا سمجھتا ہے مجھ طرح خیال نہیں ہے سچی جب تو صبح چلا جاتا ہے تو میں اتنی حداس ہو جاتی ہوں بنیرے پر کھڑی ہو کے اتنی حداس دراہ دیکھتی ریکھتی ہوں کب آئے گا پھر میں وہ گانا گاتی ہوں جنمہی آہاں تیری را پی تک نہیں آہاں آہاں تُو بستر پر بیٹھی بیٹھیں تظہاری تو کرتی رہتی ہے اسی لئے تے چولہ تھنڈا ہو جاتا ہے اچھا یا میرے مالک ہمارا بھو برشی خانہ کب آبا آتو ہے اللہ یہ تیری مزاقی آدت نہیں گئی یہ دیکھ میں اپنے ہاتھ سے نلکا گیڑ کی تیلی پانی لے کر آئی ہوں یہ لے پانی پی بسم اللہ کر کے اور تیاری پکڑ خالی پانی پی ہے کچھ روٹی کی برکی بھی لےیا کہیں پانی پھسنا جات پانی چالنا پھر تیاری پکڑنا تیاری کہاں کی کیا میں نے الیکشن پکڑے ہونا ہے جب نوٹ ہونا جیر میں تو تیاری کہا ہی کی ہوتی ہے بزار بھی شاپنگ پر چلی اچھا بلا فڈہ ہو کے نیانو میری باتی کرتا ہے تو چالنا صبح کا گیا اب گر واپس آیا اور تو روٹی پانی پوچھنے کی بجائے بزار کی تیاری کر رہی ہے جا نہیں جا رہا میں بزار نہیں تو نا سی آیا وڈہ کہی سے تو نے میری محبت کو کبھی سمجھا ہے پہلے جو آج سمجھے گا ویسے میں بزار جانے کا رولہ جو ہے نا یہ میں نے اپنے لیے نہیں چھیڑا تیرہ ہی فیدہ اس میں ہاں نوٹوں سے میری جیب بھٹی جا رہی ہے بزار جا کے ہلکی ہو جائے گی آئے اللہ کنجوس مکھی چوس یہ بات نہیں جناب دراصل بات یہ کہ آدمہ میں نے کچھ بھی نہیں پکایا ہاں حسوے معمول اور نائب بابی نے کچھ پکایا ہے وہ دراصل بات یہ کہ جو ملے کے وہ نہیں ہے ٹھیکے دار صاحب انہوں نے کار میں دو کمرے نوے پاہی ہیں اس خوشی میں انہوں نے پکاہی ہیں شام کو سب وہیں جائیں گے سب کا کھانا وہیں پی ہے رات کو تو تو نے دوپیر میں کیوں چھولے تھنڈے رکھے ہوئے ہیں نہ کرنا تو ایسے نہ کیا کر چال چال نہ چلتے ہیں بزار چال کے بریانی کھائیں گے نا کون اسکرین بھی کھائیں گے سچی بڑا دل چار ہے تو تو دیلی توڑتا رہتا ہے دیکھے تیری لئے اپنے ہاتھیں سے پانی لے کر رہی ہوں یہ نلکل واتر ہے نا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ تجھے میں پنے ہاتھ سے پلا دیتی ہوں نہیں پانی بھی ہاتھ سے پلا دے پھر ایک چمچ لے کے میری دندل بھی کول دے بیس ملکرہ بیس ملکرہ بیس ملکرہ میں بلاتی ہوں نا ہٹ جو نا میں خود پلاوں گی اوہ میں بمار ہوں کیا ہے میں تو میرا دل کر رہا ہے نا چالنا پی لے نا چل پی لے نا پی لے نا پی لے چلتے ہیں بےوی دے ان پر بیٹھ کے جانا ہے چالنا چلے میں کپڑے پا دلوں سرا دل سے ملکرہ بے مہنے بھی نہیں ہیں باہت در سن لے ملکرہ 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 بے ملکرہ بے یہ تو کمال ہوں گیا بے ہمارا اسکول چلنے لگا بلکر دوڑنے لگا جی سر یہ سب کچھ جی سرا سر میری انتھک مہنت اور کوشش کا نتیجہ ہے وہ نہیں ہوتے خونہ بدوش جو گلی گلی مہلے مہلے کاغش چونتے جی اس طورا میں نے یہ بچے نا پورے مہلوں سے پکڑ پکڑ کے در جمع کرائی ہے سچی بات ہے جی بچوں کو کھے کھانچ کے در لانے میں میرے تو بازو ہی رہ گئے ہیں ان کے پیچھے ریسے لگا لگا کے جی میری ٹانگوں میں پڑا درد ہو رہا ہے پر میں نے نا جی آپ کے بیٹے کی میرا مظلہ بھی جی آپ کی خاتر اور آپ کے سکول کی خاتر یہ سارا دکھ سا ہے میں یہ سمجھا کہ میری شاندار پرسنیلیٹی کی کشش ہے یہ تو کچھ آورے نکالایا بچوں کی کشش گولیوں میں ہوتی ہے آپ نا یہ فعل اپنے دن سے نکال ہی دیں ڈیڈی آپ سکول کی چھپٹی کی گھنٹی تو بجوا دیجے ٹھیک سی میسینہ کیا ہوا میسینہ آپ ٹھیک 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 ہوں ٹھیک ہوں بلکل میرے پیر کی بس ہڈیڈ ہوڑی ہے کیا اے بھئی ادیل میہ بھائی انہیں اٹھانے میں ان کی بادت کیجے یہ ہماری سکول کی سب سے پرتیلی ٹیچر ہے ہم بلکہ ہو سکے تو آپ انہیں ان کے گھر چھوڑ کے آئیے اور یاد رہے مم بے چھوڑا تو ان کو آئیے پلیس آئیے شکریہ ساہ شکریہ ساہ آئی 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 خدا خیار کرے خدا خیار کرے بھائی بھائی گریہ دو بجو میری دو ہاں سے نکل گئی بھائی خدا خود بچی خدا 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 قید موسیقی 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 نائے جی میں کتلا ماں نہیں کھاتا تو چل پر پٹھورے کھاتے مجھے بھوک نہیں ٹھیک ہے بائی دی بے آپ مجھے بتانا مناسر سمجھیں گی کہ مرے گاڑی کو کس سرپ ٹرن کرنا میں تیجی ٹرن لے چکی اپنی لائف کا ٹرن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پاؤں پہ چوتے ہی لگی تماغ پہ لگی مزاق کرے نا موسے سہرہ اور پاؤں کی چوت سے کچھ نہیں ہوتا جی بس دل پہ چوتنی لگنی چاہیے سمجھ تو گئے ہوں گے آپ دسکسٹی اوف اتنی بھوک لگنی تھی نا مجھے میٹھا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے تیرا شکر ہے مالک کہ میرا حلوہ آرام سے اپنی منزل مقصود پہ پہ پہنچ گیا شکر دادا جی میں نے سنا ہے پپو کہہ رہا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے شام کو ہم کو پچاس پچاس روپے دینے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مشہوم ہے بیٹا میں دوں گا لیکن پہلے دعا کرو کہ اللہ میرے من کی مرادیں پوری کر دے تمہیں نوٹوں میں نہلا دوں گا چلو گٹاو لادا یہ مرادیں پوری کیسے ہوتی ہے بتا ہوں گا بعد میں ابھی میں بہت بیزی ہوں چلو با سوچے گٹاو چلو با سوچے گٹاو ابا جی میں یہ کہت ابا جی یہ کیا چھپایا ہے جا رہا ہے کچھیں نہیں کچھیں کچھ تو ہے ابھی میں نے اپنے والپورٹ لے دخائیں مجھے مجھے نی پتا اس کے پوپو اس کے ابا جی مخواہنا کیا مخوال کرتے رتے ہیں ہمارے لئے لائے ہیں ابا جی بخواہ دے ہو اچھا کھا بے ابا جی بندہ کسی کو سلائی مار لیتا ہے ویسے آپ اڑھن تھی تھے ہاتھ نہ ماری جو رو سوم لگیا مجھے تو تو ہوتا ربیڑا تارجا لکل نہیں کھا گیا اب کھانے ہاں پر ریکھ اے بال بڑے کتے ہیں تین میل جا کے اے میری قسمتے حلوالے ہیں کھانا نسیب نہیں ہویا جو تین منظور ہے میرے مالے ہائے یہ نزلہ زکام اور یہ بماریاں تو میرے پچھے ہی لگ گئی ہیں صبح سے مجھے چھیک ہو پچھینکے چھیک ہو پچھینکے اوہ ملہ چھو نا ملے چھونے کو چھیکے آ لئی ہے ملے چھونے کو چھیکے چھیکے آ لئی ہے میرا خیال ہے میری اممہ جو ہے اپنی پیاری سی بہو کو بہت یاد کر رہی ہے آپ کے کپڑے اس طرح تو کر دیئے ہیں بس بس ٹھیک ہے ان کو ہینگرائز کر کے علماری میں ٹانگز دو جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہینگر میں لگا کے ان کو علماری میں لٹکا دو اچھا جی لگا دو تو اس کے بعد دو کپ چائے کے فٹا فٹا بنا کے لے کے آ جاؤ ہائی اللہ ہائی میں مر گئی یہ سر کے در تو میری جان ہی نہیں لے گا اوہ کوئی ایسی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں تم چائے پہلے بنا کے لے کیا ہو سن لی ہے میرے بنا کے لائے ہوں چائے بڑی پڑی بھی ہے بلکہ موسیقی 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 بلکل بلکل سیکھا اور امی کی جہاں تک بات کر رہے تھے میں نے آپ کو پیار اتنا کرنا آپ کی عزت اتنی کرنی ہے آپ کو سچی مچھی میں نے سارا کچھ پلاہ دینا اور امی سے یاد ہے میری نا میری امی نے جب میری رکھ ستی ہو رہی تھی نا تو میری امی نے مجھے کیا کہکٹ ہو رہا تھا میری مکہتے تھی ہے جس کار میں تلوڑ لی جا رہی ہے نا وہاں سے تیرے سوڑوں کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے ابا جی کتے چاہ رہے ہوں اے ناس پٹا صاحبہ نہیں مک گیا دل کرتا اپنے والپورٹ لوں میں کہ زلیخہ اممہ نہیں زلیخہ اے تھوڑے جا سابن تو بھیک کپڑے تو عریتی موک گیا ہے مسیبت خانہ اممہ وہ میں نا ذرا جا رہی ہوں اپنے ایک دوست کی طرف شام تک آجوں کے پریشاننا ہونا نہیں نہیں مینہ یہ موں پہ اتنی مینہ کاری کر کے کٹی دوست کی طرف جا رہی ہے اممہ وہ ہے نا ایک دوست دس دیاں گے نا آنکے ہوں اللہ حافظ ہاں ہے کتنی آخر آئی بھی اس کچھلولی کو مہا کپڑے تو ہے اور یہ سیلیوں کی طرف جائیں اور زلیخہ سوٹ دے ماہ سا سابن ہے منٹماند کہہ دیاں کبھی چاہ کھا کوب دے دو کبھی تھوڑا سا لون دے دو یہاں مچہ مجھے ملے 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 بلے مس شہین کو کب؟ آپ نے شاید اسکول کی چھوٹی کی گھنٹی نہیں سنی سر آپ میرے پیر کی حالت نہیں دیکھ رہے کتنی بری ہے تجھے چارچ لاؤں نہیں نہیں بڑی دیر ہوگی ہمیں انتظار کر رہی ہوں گی چال اٹھا مس شہین کو کب؟ آپ نے شاید اسکول کی چھوٹی کی گھنٹی نہیں سنی سر آپ میرے پیر کی حالت نہیں دیکھ رہے کتنی بری ہے بھائی بھائی پٹی کسی نے بہت اچھی کی بھائی میرے خیال میں تو آپ کو گھر پہ رہ کے کچھ دن آرام فرمانا چاہیے نہیں نہیں سر میں ایک دن بھی گھر پہ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی جی نہیں میرا یہ نالائک پتر آپ کو ڈراب کرے گا اے میرے نالائک پتر ان کو ڈراب کر کے سیدھے گھر نکل لینا ہو کھر ڈی ڈی آئیے پلیز چلے آپ کا پاؤ تو موسیقی 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 جی دوڑا کی کسی برای یہ تو جی ان گلیوں محلوں کی سڑکی کھنگات بن چکی ہیں اب یہ بچے دیکھیں نا جی کتنے جاہل گندے گوار توبہ توبہ اب اگر ہم انہیں اپنے سکول لے جائیں تو پھر کسا ایڈیا رہ گا اور اگر ان بچوں نے شور مچا دیا نا تو پھر ہم اس محلے سے باہت نہیں جا پائیں گے اور بچوں کو اقواہ کرنے کے سلسلہ میں دھر لیے جائیں گے توبہ توبہ چاہے ہونچے بچے نے جی ہماری سکول ہے اس کے لئے جو همارے سکول بچوں کو طرح ہی بچوں کی کئی رہی ہے تو چلا لن ور گھر چلتے ہیں سبر کرنا تجھے چال چلا نائی نائی بڑی دیرو گ prominent دار کاری ہوں گی چالوٹ بچے لیا جاسے دری مرضی بیڑیا بیڑیا بس ایک ہی پڑیا اور سارا قصہ پاک لے آئے ٹچھلی آنا دیکھ تانی دو آرے بابا بابا 7 بابا 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 ایسے دکھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی مجھے تو آج تک وہ منوس کری یاد ہے تو پھر اسے دکھا کر میرا طرح کیوں کاڑتی ہو یاد تو مجھے بھی اچھی طرح سے ہے ساو یاد ہے جب تو لیٹو والا سیرہ لگا کے مجھے لینے آیا تھا کالے رنگ پہ چٹی شروانی پہن کے سکی سکی لتیں نکال کے میری سیلیوں نے اتنا مزاق اڑایا کہنے لگی ہرے ایک ہی ہے تو ویڈی پیاری شہزادی مومبتی اور یہ کیا چیز ہے کہ تو لے آئیے میں کہ میری قسمت بس اور کی کہہ لگی برکل اسنا لگتا جیسے امی جی نے سویٹر بنانے کے لیے نا سلائیاں پہ اون لپیٹی ہو میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں مجبور لڑکی نہ مزاق اڑا تھا میرا میں تیرے شت کے جاؤں نہ برات پہ تمہاری نظر پڑی نہ گوڑے پہ تمہاری نظر پڑی صرف میری ٹاؤں گو پہ نظر پڑی ہے ہت دو گئی اور مجھے بھی بڑی چنگی طرح یہاں تھا جب میں نے تیرا کونڈ چوکا تھا تو بیچ میں سیگڑ پکڑ کے کہہ رہتی دولے لال میری بھی حمد تھی میں دو دن بابی سے نہیں بولا ہی اس کا مطلب میری سوا آنکھوں میں کوئی نہیں سمایا تھا نا یہ دشتہ بابی نے جو کروایا تھا اچھا چوب کرنا دیکھ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ دیکھ ہمارا کمرا کتنا پیارا ہو گیا ہے بیڈ کور بھی نیا آگیا ہے کارٹن بھی پہ گئے ہیں تو میں سوچی تھی کہ بڑی ساری ہمارے شادین کی تصویر ہونا تو یہ دبار پہ لگائیں کیا خیال ہے تصویر بھار میں لگائیں گے یہ پہلے اگر تائم ہے تو بٹن تو لگا دو وہ میں آئی تھی وہ ڈراما ٹیگل گا کے رکھی آئی تھی وہ وقفہ آگیا تھا میں نے کہا میں آنکھے پانچ منٹ میں دیکھتی ہوں وہ انوشے کی طلاق ہونے والی تھی تو میرے پاس تو ٹیمی نہیں ہے تو تجھے میرے خوشی حضم نہیں ہوتی دو منٹ میں دراما نہ دیکھوں تیری کان چھے خوشی حضم ہوتی تیری خوشی ہے یہ کو حازمے کچورا نا جب مجھے حضم نہیں ہوتی ڈراما دیکھے جا رہی ہے یہ خامد کی طرف دیکھے لگا لے نا خودی بلکہ ایسا کر کے میرے دی لگا دے دو کمیدے نکال کے میں جاری ڈراما دیکھتا ہوں خرن والیاں دے سیپن کپڑے تچھڑیاں دا بٹنہ لگے تچھڑیاں دا بٹنہ لگے یہ عورتوں کی ہمتی ہے جس کا کام اسی کو ساجے تو بچا صرف بینڈ اور باچے آہاں ٹھیک ہے لے کیوں یہ گین نہیں آرہا اے تو اتنی پیاری جو ہے ہاں پیاری تو ہوں میں سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ڈانور تیری آپی نے تو مجھے پسند کر لیا ہے لیکن اگر تیرے ماں باپ نے مجھے پسند نہ کیا تھا فیر عورت کی ایک مسکراہت پہ جان فدا کرتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ وہ عورت ان کی بیوی نہیں ہونی چاہیے قربان جاؤں میں ایسی ذہانتوں کے سانو نیر والے پولتے بلا کے سانو نیر والے پولتے بلا کے تے ہورے ماہی کتھے رہ گیا سڑھی اکھا میں چنی دراؤں دا کے سڑھی اکھا میں چنی دراؤں دا کے سڑھی اکھا میں چنی دراؤں دا کچھ اکھا間 گلیوں میں تک سنگی بھول گلائیوں میں ہوتا ہے ہلا بھولارے موسیقی